اگر تھنڈے پہاڑی علاقے یا ہل سٹیشن کی بات کی جائے تو زلہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ فورٹ منرو جنوبی پنجاب میں اپنی علق پہچان رکھتا ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ڈیرہ جات کا پورا خطہ ہی بہت منفرد ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا یہاں ایک طرف آپ کو سرسبز میدان اور لہلہاتے کھیت ملیں گے تو دوسری جانب کوہ سلمان کے خوبصورت پہاڑ ایک جانب تھاٹھے مارتا دریائے سندھ بہتا ہے تو دوسری جانب کوہ سلمان کے نالے یہاں کا حسن بڑھاتے ہیں غرض یہ علاقہ جنوبی پنجاب کی سیاحت میں ریڑ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے برے سغیر پر انگریز سامراج کے قبضے کے بعد انگریزوں نے بہت سے مقامات کو دریافت کر کے انہیں ڈیولپ کیا اور اپنی رہائش کا انتظام کیا انگریز چونکہ سرد علاقوں سے آئے تھے لہٰذا یہاں کی گرمی ان کی برداشت سے باہر تھی سو انہوں نے برے سغیر کے طول ورز میں تھنڈی جگہیں تلاش کی جو کہ زیادہ تر پہاڑوں پر تھی اس کے بعد وہاں تک راستے نکالے گئے اور سڑکیں لے جائی گئیں ان جگہوں پر انتظامیاں کے دفاتر رہائش کے لیے گھر تفریق گاہیں کھیل کے میدان بیمار فوجیوں کے لیے سینیٹوریم لانڈریز اور دیگر دوسرے لوازمات کا انتظام کیا گیا مقامیوں کو ملازم بھرتی کر کے وہیں سرمٹ کوارٹرز الارٹ کیے گئے جس سے مقامی لوگوں کو روزگار ملا اور ان علاقوں کی ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوا فورٹ منرو جسے بلوچی زبان میں تمن لگاری بھی کہا جاتا ہے سیلا ڈیراغازی خان کے انتہائی مغربی کونے میں بلوچستان اور پنجاب کے سنگم پر واقع ہے سطح سمندر سے چھ ہزار چار سو ستر فٹ بلند یہ مقام انیسویں صدی کے اواخر میں انگریز فوجی آفیسر سر رابرٹ گرووز سنڈے من نے دریافت کیا تھا اور اس کا نام اس وقت کے ڈیرہ جا دیوین کے کمیشنر کرنل اے اے منرو کے نام پر رکھا گیا تھا لگاری کبیرے کے خانہ بدوشوں کی جنت فورٹ منرو ملتان سے ایک سو پچاسی کلومیٹر اور ڈیرہ غازی خان سے قریباً پچاسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں میں جرنل سنڈے من کا تعرف کروانا ضروری سمجھتا ہوں اٹھارہ سو پینتیس میں جرنل رابرٹ ٹرنبل سنڈے من کے گھر آنکھ کھولنے والے اس افسر نے ڈیرہ جاعت اور بلوچستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے اٹھارہ سو چھیا سٹھ میں جب ان کو ڈیرہ غازی خان کا زیلی افسر تائینات کیا گیا تو آپ نے پہلی بار قبائلیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان پر اپنی شخصیت کی دھاک بٹھا دی اٹھارہ سو اکتر کی مٹھن کوڈ کانفرنس میں ان کو پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں کی طرف سے کوہ سلیمان کے مری بگٹی اور مزاری قبیلوں کے بارے سیاسی فیصلوں کا حق دیا گیا جس سے ان علاقوں اور وہاں کے لوگوں پر آپ کا کنٹرول اور مضبوط ہو گیا جنرل سنڈے من ہی کے ذریعے انگریز حکومت نے خان افکلات سے مذاکرات کیے اور بلوچ قبائل کے سرداروں کی مالی معابنت میں کی یہ اپنی وفات تک بلوچستان کے گورنر جنرل کے ایجنٹ رہے اور انہوں نے شورس زدہ بلوچستان کو انگریز سامراج کے اندر ایک پر امن علاقہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا سر رابرٹ سنڈے من نے اٹھارہ سو بیانوے میں لس بیلا کے شہر بیلا میں وفات پائی بلوچستان کے شہر زوب کا پرانا نام آپ ہی کے نام پر فورٹ سنڈے من رکھا گیا تھا جنوبی پنجاب کے اس خوبصورت ہل سٹیشن تک رسائی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اس مقام تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں سب سے سیدھا اور خوبصورت راستہ تو ملتان یا راجن پرسے ڈیرہ غازی خان سخی سرور اور فورٹ منرو ہے جبکہ بلوچستان میں زوب اور کوئٹا سے آنے والے پہلے لورا لائی اور پھر میختر اور رکھنی سے ہو کر فورٹ منرو پہنچتے ہیں میرے نزدیک فورٹ منرو کا سب سے خوبصورت مقام دماث جھیل ہے یہاں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے خوبصورت سے موٹیل کے اگب میں فورٹ منرو کی سب سے بڑی اور خوبصورت جھیل دماث اپنی دلکشی اور حسن کے جلوے بکھیر رہی ہے یہ جھیل یہاں واقعی تین جھیلوں میں سب سے بڑی ہے نقشے پر ایک انسانی گردے کی اسی شکل میں نظر آنے والی یہ جھیل سردیوں میں سکڑ جاتی ہے جبکہ برسات اور گرمیوں کے دنوں میں اس کا جوبن دیکھنے والا ہوتا ہے بکیہ دو جھیلوں کا نام تریمو اور لال خان جھیل ہے ہل ٹاپ پر ایک اور اہم مقام گورہ قبرستان ہے برسگیر پر قبضے کے بعد اپنے تسلط کو مضبوط کرنے کے لئے تاج برطانیہ نے اس خطے کے طولے عرص میں اپنے نمائندے فوجی اور انجینئر بھیجے جنہوں نے متے دم تک ان علاقوں میں رہائش رکھی چھوٹی سی چار دیواری کے اندر واقع فورڈ منڈو کے گورہ قبرستان میں لگ بگ پانچ قبریں ہیں جو جنگلے میں بن ہیں ناجانے کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ قبروں کو بھی قیاد کرنا پڑ گیا اب بھی ان جنگلوں کے اندر سے سفید قطبے بہ آسانی پڑے جا سکتے ہیں ایک قبر جنوبی افریقہ کے مسٹر ایچ سمیت کی ہے جو تیس سال کی عمر میں فورڈ منڈو کے کسی مقام پر نہاتے ہوئے ڈوبیہ تھے اس قبرستان کے بائیں دیوار کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر ہاؤس جو منڈو لاج بھی کہلاتا ہے واقع ہے اور اس کے پہلو میں سو سال سے بھی قدیم ایک عمارت تنہ کھڑی ہے جس کے ماتھے پر جلی حروف میں دفتر عدالت پولیٹیکل ایسسٹنٹ لکھا ہے اس کے قریب ایک بورڈ پر پرپوزڈ پی اے میوزیم لکھا ہے شاید کے مستقبل میں یہاں کوئی اچھا میوزیم بن جائے اسی عمارت کے پیچھے اور قلعے کے ساتھ وہ پوائنٹ واقع ہے جہاں مختلف قومی دنوں پر ایک پاکستانی پرچم لہرائے جاتا ہے اور ایک پتھر کے مانومنٹ پر پاکستان زندہ باد اور بلو سرداروں کے نام لکھیں اسی پہاڑی کے گرد ایک پکی اور خوبصورت سڑک بلکھاتی ہوئی گزرتی ہے جو آپ کو فورٹ منڈو کے دیگر مقامات تک لے کر جاتی ہے فورٹ منڈو سے چند ہی کلومیٹر دور اناری نام کی جگہ ہے جہاں آپ بادلوں سے اٹھکھیلیاں کر سکتے ہیں یہاں آپ بادلوں سے اوپر اور بادل نیچے ہوتے ہیں فورٹ منڈو سے کچھ آگے جائیں تو کوہ سلیمان کے بیچ واقع بلوچستان کے زلے بارخان کا شہر رکھنی آتا ہے جہاں کے بازار ایرانی اور افرانی سامان سے بھرے ہوئے ہیں یہاں ہر طرف چہل پہل ہے پنجاب حکومت نے دو ہزار پندرہ میں اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لئے بڑی گرانٹ بنظور کی تھی جس میں ایک چیئر لفٹ کا منصوبہ بھی شامل تھا جو ابھی تک شروع نہیں ہو سکا اگر یہاں کھانے پینے کے مناسب انتظام کے ساتھ ساتھ عوام کی تفریح کے لئے ایسے ہی چند پروجیکٹ لگا دیے جائیں تو یہ خطہ مہینوں نہیں دنوں میں ترقی کی منازل تیہ کر سکتا ہے جو شوکین حضرات تھنڈے موسم کے ساتھ ساتھ سکون خاموشی تنہائی سادگی اور ایک کپ چائے کا مزہ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں ضرور آئیں بلکہ یہاں کے پہاڑوں اور اڑتے بادلوں کے سامنے بیٹھ کے کتاب پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ بیان سے باہر ہے موسیقی